بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سم ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا سوشل میڈیا چینل دیکھ رہے ہیں دو تین باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جس سے ہمیں جو ہوئی ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس قسم کے ملک میں ہم رہ رہے ہیں کس قسم کا معاشرہ ہم نے کریئٹ کیا ہے اور حالات یہاں پر کیا ہے اور پھر وہ بات جو عمران خان کہتے تھے کہ یہ دو پاکستان ہیں ایک غریب کا پاکستان اور ایک امیر کا پاکستان آج کچھ فیصلے ہوئے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں جو عام آدمی ہے اس کی اوقات کیا ہے اس کی حمد کیا ہے اس کی کپیسٹی کیا ہے پیسے کی بنیاد پر لوگ کیا کر لیتے ہیں سندھ سے کراچی سے وہ جو خاتون ڈرائیور تھی نتاشا امیر خاندان کی وہ فرد تھی اور اس نے نشا کر کے وہ گاڑی چلا رہی تھی اور امواد بھی ہوئی تو آج اس کی زمانت ہو گئی پانچ ساڑھے پانچ کروڑ اپیہ انہوں نے جو حلاکتیں ہوئی تھی اس فیملی کو دیا اور اس فیملی نے یہ لکھ کے دے دیا کہ ہم نے اللہ کے نام پر معاف کیا یہ ہمارے مذہب میں بلکل یہ قصاص اور دیت والا معاملہ موجود ہے لیکن ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہے اب اگر میں آج کے حالات کے تحت اس کو دیکھوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی امیر جس کے پاس پیسہ ہے اگر وہ کسی کو قتل کر دے ایکسیڈنٹ میں مار دے اور اس کے بعد پیسے کی بنیاد پر کوئی اس کے خلاف کاروائی نہ کی جائے اور ریاست خاموش تماشائی کی طرح رہے تو پھر تو یہ بنانا ریپبلک ہے جہاں پر پھر تو پیسے کی بنیاد پر جو مرضی کر لیں پھر تو وہ بات آج ثابت ہے یوں مور لگ گئی کہ یہ غریب کا پاکستان اور ہے امیر کا پاکستان اور ہے ہمارے مذہب نے جو ریایت دی ہے یقیناً اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا مجھ میں اتنی حمد اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں نہ مجھ میں اتنا نالج ہے تو علماء کو بٹھائیں ان کے ساتھ یہ بات تیہ کریں کہ اس وقت جو کیا گیا تھا کیوں کیا گیا تھا اور اب آج کیا ہم اس کو کر سکتے ہیں یا اس کی کیا شکل ہوگی کریمنلز کو صرف اس لیے چھوڑ دینا کہ انہوں نے ورسا کو پیسے دے دی ہیں اور اس کے بعد وہ سڑکوں پر آئیں میں ایکسیڈنٹس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں یا لوگوں کو گولیاں مار کے مارنا چروع کر دیں ہم نے اس سے پہلے ریمن ڈیویس کو بھی بار بھیئی دیا جس نے لاہور کی سڑکوں پر گولیاں ماری اور ہمارے دو نوجوانوں کو اس نے گولی مار دی تھی تو یہ آج ایک بڑا ہی اس لحاظ سے ایک مایوس کن دن ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس میں پیسے کی بنیاد پر آپ کسی جرم سے بچ نکلیں اور پھر آپ اس کو جائز بھی قرار دیں یہ تو آپ دوسرے لوگ جن کے پاس پیسہ ہے آپ ان کو ایک انسینٹیو دے رہے ہیں کہ بس پھینک پیسہ اور تماشا دیکھ اور کھیل دیکھ یا وہ جیسے کہتے ہیں میں نے نوٹ بخواب میرا موڈ بنے یہ تو وہ ساری صورتحال ہے ایک تو یہ اور دوسرا آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا جس میں انہوں نے نیب ترامیم کو صحیح قرار دے دیا ہے جس کے بعد گیارہ سا عرب روپے کی کرپشن کے جو سارے کیسز تھے جو بینامی اکاؤنٹ تھے شہباز شریف، عصف زرداری، نواز شریف اور کتنے لوگ میں جن کے نام لوں جنہوں نے بے انتہا مال بنایا تھا آج آپ نے اس کو لیجٹمیسی دے دی آج آپ نے اس پہ مہر لگا دی کہ جی بالکل یعنی یہ کیسی پارلیمنٹ ہے کیا دنیا کی ڈیموکریسز میں کہیں ایسا کونسپٹ ہے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میمبر جو ہیں آ کے ایسی قانون سادھی کریں جس سے ان کے اپنے مقدمات ختم ہو اور عدالت یہ کہے کھڑے ہو کے کہ جناب یہ تو آئینی اداروں کو احترام کرنا چاہیے دوسرے آئینی ادارے کا اور بالکل آپ لیجسلیشن کر سکتے ہیں لیجسلیشن کر سکتے ہیں لیکن ایسی لیجسلیشن نہیں کر سکتے جس سے وہ اپنے آپ کو فائدہ دیں نیشنل ایکس چیکر کو نقصان پہنچائیں اور ہر چیز کو آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی ریونس کی بنیاد پر کی گئی ہے ایویڈنس ہے مقصود چپلاسی کے اکاؤنٹ میں پیسے ہربوں روپے کیسے آئے اور مجھے بتائیں وہ جو اومنی گروپ کے جو غنی صاحب ہیں ان کو کیوں آصف زرداری نے صدر پاکستان نے ان کو وہ دیا تمغہ دیا نشان دیا عزت کا نشان دیا کیا تعلق تھا یہی کہ وہ ان کے بینامی اکاؤنٹس کو مبینہ طور پر ہینڈل کرتے تھے انتہائی افسوسناک دن قانون سازی کو کوئی چیلنج نہیں کرتا پارلیمنٹ کے اختیار کو لیکن آپ وہاں پر جا کے اپنی پوزیشن کو استعمال کریں اپنی حیثیت کو استعمال کریں اپنے اوپر کیسز ختم کرانے کے لیے جو غریب عوام کا پیسہ ہے اس کو ہڑپ کرنے کے لیے بڑی افسوسناک بات ہے لیکن بارال آج یہ جو دو فیصلے ہیں انہوں نے بہت ہی زیادہ اس لحاظ سے مایوس کیا ہے اور دل جو ہے وہ بھرا ہوا ہے دکھی ہے اس لحاظ سے اب اس کا امپیکٹ آپ دیکھ لیں کیا ہو سکتا ہے عمران خان کے خلاف جو توشہ خانہ کیس ہے توشہ خانہ ٹو وہ چار پانچ کروڑ پہ یہ کی کرپشن کی بات ہے تو یہ جو ترامیم ہے اس لحاظ سے تو پھر پچاس کروڑ سے ٹم کا جو معاملہ ہے وہ ایف آئی اے نہیں وہ نیب نہیں دیکھ سکتی وہ جو دوسرے متعلقہ میک میں ہیں ان کو بھیجا جائے ایف آئی اے کو بھیجا جائے یا کسی اور کرائم ڈیویئن میں وہ بھیجا جائے نمبر ون اور دوسرا ان ترامیم میں یہ بھی تھا کہ اگر کوئی ادارہ کے طور پر اگر فیصلہ کیا جائے بس طرح اگر کابینہ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو جو القادر ٹرسٹ ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کی اپروول اس ٹرسٹ کی اپروول تو کابینہ نے دی تھی تو جب کابینہ نے پھر اپروول دے دی تو اس کو بھی اس فیصلے کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت پروٹیکشن حاصل ہو گئی تو اب اصولی طور پر اگر دیکھا جائے تو جو دونوں جو ریفرنس ہیں جو اس وقت اڈیالا جیل میں زیر سماد ہیں عمران خان کے خلاف اور بشرا بی بی کے خلاف وہ ختم ہوتے ہیں ان کی نیب ان کو پروسیکیوٹ نہیں کر سکتا اب اگر کسی نے پروسیکیوٹ کرنا ہے تو وہ کوئی اور ادارہ ہو سکتا ہے اف آئی اے ہو سکتی ہے انٹی کرپشن ہو سکتا ہے لیکن نیب کا جو ریفرنس ہے وہ نہیں ہو سکتا اور مجھے یہ بات بتائیے کہ یہ کبھی ہوا کہ نیب ترامیم آپ نے یہ جو ترامیم کی ہیں یہ انیس سو نینانوے سے یہ افیکٹیو ہو گئی کس قدر یہ ایک بارل ایسا فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے جس طریقے سے پاکستان میں یہ فارم پورٹی فائی فارم پورٹی سیون آٹھ فروری کا الیکشن اور پھر جیسے عمران خان کی پارٹی سے بلے کا نشان لینا اور ان کو جس طرح سے بند کیا ہوا ہے جس طرح سے رکھا ہوا ہے تو جناب یہ مجھے بتائیے یہ آپ کو کیا کوئی قانون کا آپ کو ترازو نظر آتا ہے ویسے بائی دعوے وہ جو سپریم کورٹ کے باہر ترازو تھا نا جو جو ایک طرح سے ریفلیکشن تھی ایک سمبولک چیز تھی یہاں پہ انصاف ملتا ہے اب وہ وہاں پر نہیں ہے اس کی جگہ کچھ اور بنایا جا رہا ہے شاید بعد میں لگا دیں کسی اور جگہ لگا دیں مجھے نہیں پتا لیکن اب وہ وہاں پر نہیں ہے اور آخر میں میں ذکر کروں گا یہ جو آٹھ سپٹیمبر کا جو جلسہ ہے بانی جو عمران خان ہے پی ٹی آئی کے انہوں نے اپیل کی ہے لوگوں سے اور یہاں پر اس وقت پی ٹی آئی کی قیادت یہ کہہ رہی ہے یہ فائنل ہے اور اس کو کسی صورت میں بھی تبدیل نہیں کیا جائے گا جگہ بھی تبدیل نہیں ہوگی اور یہ ٹائم بھی تبدیل نہیں ہوگا اور لوگوں سے کہا ہے کہ آپ آئیے وہاں پر جلسے میں اور عمران خان کی رہائی کی جو ہے وہ بات کریں عمران خان اگر باہر نکلتے ہیں تو پاکستان کے مسائل کا حال اور نئے انتخابات کی طرف ہم کو دیکھنا چاہیے تو بارال بڑا یہ انٹریسٹنگ سینیاریو ہے لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے لیکن آٹھ سپٹیمبر کا جلسہ اگر آپ لوگ آئے اور اگر وہ جلسہ بڑا ہو گیا اور پھر اس حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ وہ عمران خان کو جیل میں مزید بند رکھے تو میں اپنا وی لوگ ختم منو بھائی کی اس بات پر کرتا ہوں جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ جینے کے لیے انسان کو مرنا پڑتا ہے اگلی ویڈیو تک اجازت اللہ نے امان